موسیقی مخاری کی روایت یہ ہے کہ حضور تموک میں تشریف فرماتے تو کسی صحابی نے کچھ قیامت کے بارے میں سوال کیا تو حضور نے کہا کہ چھے علامتیں جب تک ظاہر نہیں ہو چکے گی قیامت نہیں آئے گا اس میں سے تین علامتیں تو وہ تھی کہ جو حضور کے انتقال کے فوراً بات ظاہر ہو گئی اور تین ہیں یہ آخری زمانے کی علامتیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں سُمَّ اسْتَفَادَتُ الْمَالِ حَتَّى يُعْتَ الرَّجُلُ وَيَعْتَ اَدْهِنَارِنْ فَيَلْ سَلْدُ سَاخِتَتْ اتنا مال ہو جائے گا عرب نے اتنا اب ظاہر بات ہے یہ عرب سے مراد ہوئی ہے عرب جزیرہ دمائے عرب اس میں آپ کی عمارات بھی آ جاتی ہے اور یہ سعودی عرب بھی آ جاتا یہ سارا مال اور دولت کا جس طریقے سے فہم پر پانی کی طرح پھیل رہا ہے مال اتنا عام ہو جائے گا کہ یہ حالت ہو جائے گی کہ ایک شخص کو سو دینار بھی دیے جائیں گے تب بھی وہ ناراض ہوگا کیا دیا مجھے کچھ بھی نہیں دیا سو دینار اس وقت کے حساب سے بہت بڑی شئے دیں پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ عرب کا کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں وہ فتنہ داخل نہ ہو جائے یہ مغربی تہذیب کا فتنہ اریانی کا فتنہ بے حیائی کا فتنہ شراب موشی کا فتنہ سناکاری کا فتنہ کوئی گھر جو ہے بچا ہوگا گھر گھر میں جو ہے میں نے تو خود نے کی ہے جا کر گھر گھر میں وہ وہاں پر جو ہے وہ شراب خانے موجود ہیں گھر گھر کے اندر مار ہے ہے چھکا ہوا لیکن یہ کہ سارا معاملہ جو ہے جس طرح وہاں پر فہاشی اور عیاشی جو ہے پھیل گئی ہے اور ان عرب امارات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے کہ کوئی گھر نہیں رہے گا جس میں کہ وہ فتنہ داخل نہ ہو جائے سمہ حدنہ تُر اس کے مال ایک سنا ہوگی تمہاری تکون و بینکو و بینہ منین اسفر جو تمہارے اور یہ زرد روح لوگ جو ہیں ہائٹ پیپل ان کے درمیان ہوگی فَيَغْدِرُونَ لیکن ایک موقع پر آکھر وہ صلح توڑ دیں گے بغاوت کریں گے بے وفائی کریں گے فَيَادُونَكُمْ تَحْتَ سَمَانِينَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اسْنَ عَشَرَا نَفَرَا الفَا کہ پھر وہ تم پر حملہ آور ہوں گے اسی جھنڈوں کو اس کے ساتھ لے کر اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار کی نفری ہوگی بارہ اٹھے چھانوے تقریباً دس لاکھ کی نفری کے ساتھ یہ حملہ ہوگا یہ حملہ ہے جس کے لیے نیٹو تیار کیا جا رہا ہے اس لیے کہ جب دوبارہ ری آرگنائزیشن ہوئی ہے نیٹو کی تو پوچھا گیا ہے کہ یہ کس کے لیے تیاریم ہو رہی ہے یو ایس سس آر تو تحلیل ہو چکا ختم ہو چکا تمہارے قدموں میں گرا ہوا ہے تمہارا دیا ہوا کھارا آئے لہذا اس کے اندر تو کوئی جورت نہیں ہے کہ وہ تمہارے مقابلے میں کھڑا ہو اب کس کے لیے ان صاحب کہا کہ ہمیں مسلم فرنڈمنٹلیزم کا خطرہ ہے کسی بھی وقت یہ جو بھی اس وقت ہو رہا ہے اسرائیل میں اور فرسطینیوں کے معمین اگر یہ آگ بڑک اٹھیں کبھی اگر قبط سخرا گرا دیا گیا مسجد اقصہ گرا دی گئی پھر جو ہوگا طوفان جو آئے گا اس سے پھر ایک بہت عظیم جنگ کا معاملہ اسے حدیث میں علم الحوات العزمہ کہا دیا عظیم ترین جنگ